نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وی ایس ایم پرائیم نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ انجلی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں مہارا شام رہتی کی اور شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے کون خوشی سے مرتا ہے مر جانا پڑتا ہے ہمارے عزیز دوست اور عدبی دنیا کی نام وار شاہر باوکار اور با اخلاق شخصیت کے مالک جناب مطین اچلپوری صاحب آج فجر کے وقت دائے اجل کو لبیک کہہ کر ہم سے جدا ہو گئے اِنَّا لِلَٰہِ وَإِنَّا إِلَٰہِ رَاجِهُونَ مرحوم مطین اچلپوری جماعت اسلامی کے ربن تھے اور بہترین مولم اور آلہ پائے کے شاعر اور باکمال شخصیت کے مالک تھے وہ بچوں کے لئے مرحوم کی نظمیں اور کہانیاں کافی مقبول تھیں مرحوم کو ادارہ عدب اسلامی مہاراشت نے ان کی شہری خدمات کے اطراف میں حفیظ میرٹی عزاز سے نوازہ تھا وہ ادارہ عدب اسلامی کے سابق سیکریٹری رہے ادارہ کے استقام اور فروب کے لئے مرحوم نے بہت جرد و جرد کی تھی اللہ مرحوم کے حسنات کو قبول فرمائے اور خطاؤں کو معاف فرمائے مطین اچلپوری صاحب کی اس ناگہانی موت سے عدبی دنیا کا بہت بڑا خسارہ ہوا ہے مرحوم کی موت پر معروف شاعر جانی شہدہ ناصیر الدین انسار عبرار کاشیف ڈاکٹر یہیہ جمیل اور اسی طرح اچلپور کے قبیر حنفی بابوار کے سمیت کئی لوگوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور دعا کی ہے کہ اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ادارہ وزرب سنگیمیل بھی مرحوم مطین اچلپوری صاحب کی اہل خانہ کے اس غم میں برابر کا شریک ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے